اعوذ باللہ منشتون جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظالموں کے ساتھ زندہ رہنا خود ایک ظلم ہے حضرت امام حسین رجید اللہ عنہ صورتیں کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو نصیبوں کی محتاج ہوتی ہیں بعض لوگ ان کے دور سے لے جاتے ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مربنا ضروری ہوتا ہے شعور جب بیکتا ہے تو وہ جالیت سے کہیں زیادہ خطرناک سامت ہوتا ہے کبھی زندگی ایک پل میں گزر جاتی ہے کبھی زندگی کا ایک پل نہیں گزرتا یہ فکر تھی پہلے سفر کیسے کٹے گا اب سوچ رہے ہیں بہت تیز چلے ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر چیز کیلئے مجھے یاد کرو پھر چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو میں تمہیں بہترین کرتے اتا کروں گا ہر چیز ماضی کا حصہ بن جاتی ہے سوائے اس لمحے کے جس میں آپ کا دل دوٹھو وہ ایک لمحہ ہمیشہ ہمارے لیے حاصل بنا رہتا ہے زندگی تک بھرم ہے سارے مات نے ہر قرور کو توڑا ہے سارے آئینہ میں رکس ہے کسے آئینہ تو کوئی اور ہے میں نے الہم سے و ناس تک تجھ کو رحمت کے سوا کچھ نہ دائے اللہ تو وہی ہے تم جہاں ہو خود سے پوچھو آخر کہ تم کہاں ہو میں چکیے سے ٹوٹ گیا گرتا تو شور ہوتا ہم سب سے زیادہ دکھتاب ہوتا ہے ہمیں جب ہم اپنوں کی تلاش کو ڈھوٹتے ہیں اور اپنے سے نہیں ملتے ہیں جب اپنی اوقات کسی کی نظر میں دیکھ لو تو پھر کبھی اس جگہ دستق مت دو جب سکون کی کمی محسوس کرو تو اپنے رب سے توبہ کرو انسان کے گناہ ہی ہیں جو انسان کو بے چین رکھتے ہیں جس کی کامیابی کی تمہیں تلاش ہے وہ روز بانس مرتبہ تمہیں بلاتی ہے پریشانیاں تو ہزار ہیں لیکن سکون دینے والی ذات صرف میرے اللہ ہے فاصلے بڑھے تو غلط فہمیاں میں بڑھ دی پھر اس نے وہ بھی سنا جو میں نے کہا بھی نہیں اور جہاں گئی بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کے میں شکر ادا کروں تیری اس حسان کا جو دونے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جو تم پسند کرے تو مجھے اپنے رحمہ کرم ستنے سالیہ بندوں میں شامل کر دے مجھے روز یہ الفاظ امت دیتے ہیں کہ رب العالمین فرماتے ہیں تو گھبراہ مت میں تیرے ساتھ ہوں فتح کرنے کے لئے جنگ ضروری تو نہیں حسن اخلاق سے بھی انسان کو جھکا دیتا ہے شیخ صادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دو قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے یہ خوش آمدی دوسرا منافق مخلص لوگ بدنیت نہیں ہوتے اور بدنیت لوگ کبھی مخلص نہیں ہوتے راضی رہا کرو رب کی رضا میں تم سے بھی بہت مجبور لوگ ہیں اس دنیا میں محبت آپ کو ہر جاندار میں نظر آئے گی جبکہ دو کا اشرف المقروقات کی خصوصیت ہے پسند کرنا آسان ہے اور پسند کرتے رہنا مشکل ہے حقیقی شوئی ہے جو حد میں رہ کر بے حد کیا جائے زندگی میں اس انسان کو کبھی مت کھونا جو تم پر غصہ ہو کر پھر خود تمہارے پاس آ جائے یہ تلق حقیقت ہے کہ آپ کی بات کو توجہ آپ کی حیثیت دیکھ کر ملتی ہے یہ دنیا ہے اے ہم نشین اس میں جبرن کئی مرتبہ مسکرانہ پڑے گا اے میرے مالک اس دن کی زلت سے بچانا جب تو پکارے مجرموں آجلت ہو جاؤ میرا سلام ہو ان ہاتھوں پر جو رہ حق میں کٹ گئے اللہ کو خوش کرنے علی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا رب اپنے بندے کی اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے جب وہ کہتے ہیں اے اللہ میرے گناہ بخشے کیونکہ تیرے سوا اور کوئی ذات نہیں جو گناہ کو معاف کر سکے زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے بس وہی سے اپنا راستہ بدل لے حکم دست نفس مارنے کا ہے لیکن افسوس ہم نے ضمیر مار رکھے ہیں اے میرے رب مجھے میرے کام میں آسانی عطا فرمو اور مشکلات سے بزار میرے کام یا معاملات میں خیر سے بلائی کے ساتھ مکمل فرما ہم تجھ سے مدد مانتے ہیں آمین خدا کرے تمہارا نصیل تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بھی زیادہ وسیل اور خوبصورت ہو آمین سمامی اور ہم تو تمہیں اچھے اور برے حالات سے آزمار رہے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فہرمایا دنیا ایک سرمایہ ہے اور دنیا کا بہترین سرمایہ ہے نیک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص نماز کے بعد یہ آئیتیں پسی پڑے سجنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں رکھ سکتی اور بے شک اللہ کا ساتھ سب سے بہترین ساتھ بے شک البتہ جو توبہ کر لے اور امان لے اور نیک عمل کرے پہ سیدھا رستہ چلتا رہے سبہنے بہت در گزر کرنے والا بے شک اللہ رب العزت ہر اس دل کی مدد کرے جو مضبوط ہونے کا دکھاوہ کرتا ہے سب سے زیادہ ٹوٹا ہوئے اپنے رب کو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپ کے چپ کے بکارو حضرت ابن عباس رضی اللہ نے بیان کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس نے تمہیں نعمتوں سے نواز آئے اور اللہ تعالیٰ کے خاطر تم مجھ سے محبت کرو میری خاطر میری عالی پیس سے محبت کرو اگر سارے کندے باپ کے کندوں کی طرح ہوتے تو یقیناً دنیا بہت خوبصورت جگہ ہوتی ہے کمال کا حوصلہ تھا کرب اللہ کے شہیدوں کا وہاں بے شکر کرتے تھے جہاں سبر مشکل تھا دنیا کے تقبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تقبر سے ہوتا ہے ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ ہی گناہگار نظر آئے یہ چادر ہجاب جو آپ کے سر پر ہے یہ سیدہ زینب علیہ السلام کی عطا ہے پیش یا اللہ ایسی ہدایہ دے جس کے بعد کمبرہ ہی نہ ہو آمین خزاں کی گرتے پتوں کو حکیر مت سمجھنا کیونکہ انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے ایک سوچ ہر کسی کو صفائے نہ دیں آپ انسان ہیں جھاڑوں تو نہیں میں نے بتمیز لوگوں سے تمیز سکھی باتونی لوگوں سے خاموشی اور بے عدب لوگوں سے عدب سکھا ہے خلیل جبران شکریہ 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 شکریہ